اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شاہی پلو گراؤن یا پھر اس کو جو منسپل سٹیڈیمز کردوں میں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیس نے نوروز کی حوالے سے تغریبات کا شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل گراؤن کھچا کھچ لوگوں سے بارا ہوا ہے اور اگر ہم بات کریں ایونٹ کی تو اس کو منصوب کیا گیا ہے نامور کوپیما اور نیشنل ہیرو محمد علیہ السلام بارا کے نام سے اور بیسکلی اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل ہیرو کو ٹریب ھوٹ پیش کیا جائے اور یہ جو ایونٹ ہے یہ کلابوریشن میں ہے جیس نے نوروز کی حوالے سے اور جیس نے نوروز کی حوالے سے اگر ہم بتاتے چلیں تو یہ وہ ایونٹ ہے جس میں پلستان کی ثقافت اور تاریخ کا اہم پہلو ہے جس میں آہم نئے سال نو اور جیس نے بہارہ کی آمد کا سلسلہ اس سے آغاز ہوتا ہے اور زمین کے اندر کائش کاری کا سلسلہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اہم ایونٹ ہے کیونکہ اس کے اندر گلگت پلستان کے وزیرالہ خالد خرشید صاحب کے علاوہ تمام صوبائی وزراء بھی یہاں پر آ چکے ہیں اور ظلی انتظامی اس کردو کے چانے سے خوبصورت انداز میں اس کو سجایا گیا ہے آپ سے کچھ دیار بات تاریخی جو فیسٹیویل ہے جیس نے میفنگ اس کا بھی آغاز ہوگا اور جیس نے میفنگ تاریخی اعتبار سے اکیس دسمبر کو منیا جاتا ہے مگر چونکہ یہ ایک تاریخی ثقافتی شو ہے جس کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر دکھایا جائے گا اور اس حوالے سے آج یہاں پر اس کا خاص احتمام کیا گیا ہے اور اس ایونٹ اور اس آتیس بازی کا یا پھر جو جس نے میفنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو سالنوں کا آغاز ہو رہا ہے اس کو ویلکم کرنے اور جو پلائیں ہیں اور جو پریشانی ان کو دور کرنے کا بھی ایک ہوتا ہے تو بہت شکریہ